اسلام علیکم میں ہوں وقارستار اور آج ہم شروع کریں گے ایم ایس ایکزل اور ایکزل اگر آپ کے پاس انسٹاللن ہے تو آپ سب سے پہلے کسی بھی فولٹر میں جائیں جیسے میں نے ایک فولٹر بنایا ہوا ہے ایم ایس اے ای کے نام سے ایکزل کا اور ادھر آ کر میں رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد نیو میں جاتا ہوں نیو میں جانے کے بعد میرے پاس یہ دیکھیں میکروس آفٹ ایکزل ورکشیٹ آگئی ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد ایم ایس ایکزل کافی کام کا ہے اور اس میں تھوڑے سے فارملے بھی یوز ہوں گے ابھی تو بیسک دیکھیں گے یہ پورا میں اس کا انٹرڈکشن کرواؤں گا یہ کیا چیز ہے تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے لیکچر تھوڑا سا لینٹھی ہوگا مگر آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ بہت ہی کام کی چیز ہے یہ ہر جگہ ہر بزنس میں اور کافی جگہ پہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو یہ انسان کو آنا چاہیے اور سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ تو آپ نے اوفیس میں پاور پائنٹ میں دیکھا ہی ہوگا یہ ریبن ہے فائل کا ہے ٹیب ہوم کا ہے انزرٹ کا ہے اس کے اندر ریبن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فائل کا ٹیب ہے ہوم کا ٹیب ہے انزرٹ کا ٹیب ہے پیج لیوٹ کا ہے اور یہ دیکھیں فیلال ہم نے اپن کیا ہوا ہے ہوم کا ٹیب اور ہوم میں یہ ریبن ہے یہ فونٹ کا ہے یہ لیفٹ ٹو رائٹ اور اسے منیج کرنے کے لیے یہ ریب ٹیکسٹ ہے یہ سب میں بتاؤں گا انشاءاللہ باری باری سے اور یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے وہ ہیں ورکشیٹ ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر ہم ہم ورک کریں گے اور یہ ایک آپ کو آہ سیل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کافی سیل نظر آ رہے ہیں اگر اس کی لوکیشن دیکھیں تو یہ دیکھیں اے سے نیچے دے رہا ہے اور ادھر سے دیکھیں تو یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ جو سیل ہے یہ رو اور کولمز کا کمبینیشن ہے ٹھیک ہے رو اور کولمز کے کمبینیشن کو ہم کیا کہتے ہیں سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے سیل آہ ادھر آہ ڈیٹا لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے جیدر ہم یہ دیکھیں آہ ہم ادھر کسی بھی سیل پہ جائیں گے ادھر جیدر ہم نے کام کرنا ہے اسے ہم ایکٹیو سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکٹیو سیل ہو گیا اس کے بعد ادھر سے یہ آپ کو بتا ہے یہ زوم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ویوز ہے پیج بریک ویو ہے یہ والا اور یہ دیکھیں یہ یہ مختی کہ جو کہ آہ ڈیوز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ہم اس پہ کام کریں گے اسی ویوز پہ رہ کر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اب آہ آہ آتے ہیں آہ ایکٹیو اب ہم نے کام کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اسے آہ آہ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ یہ میرے بتانے کا مقصہ یہ تھا کہ انٹرڈکشن انسان کو تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے انٹرڈکشن ہوگا تو کام کریں گے یہ دیکھیں ادھر سے شیٹ ہے تو آپ یہ یہ دیکھیں یہ شیٹ یہ شیٹ ون ہے یہ شیٹ ٹو ہے اور یہ شیٹ تھری ہے اگر اور لینی ہے تو یہاں سے آپ اور بھی انسٹ کرتے جاتے ہیں یہ ٹیپ ہے یہاں سے آپ جتنی مرضی انسٹ کر لیں ٹھیک ہے ہم فرس شیٹ پہ آتے ہیں ادھر شیٹ پہ آنے کے بعد میں ادھر کچھ نیم لکھ لیتا ہوں اور میں آپ کو صرف تھوڑا سا بیسک ایڈٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں ادھر ادھر دیکھیں آپ جیسے سیل پہ جا کر کلک کریں گے تو ادھر یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں وقار ٹھیک ہے اور جیسے آپ انٹر کریں گے نیچے والے سیل پہ چلا جائے گا اگر آپ ٹیپ کا بٹن دبائیں گے تو نیکسٹ پہ جلا جائے یہ دیکھیں میں ٹیپ دوبارہ نیکسٹ پہ جا رہا ہے اور یہ انٹر دوبارہ ہوں یہ نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ لیفٹ ٹو رائٹ جو ایرو ہے اس سے بھی کام لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیم آہ وقاس لے لیتے ہیں انٹر آہ انٹرز باتے ہیں اور آہ علی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے علی آ گیا اور اس کے بعد آہ زشان آ گیا اس کے بعد آہ زشان آ گیا آہ آہ علی اور زشان کٹھے آگے بلکہ ہم علیہ لیدہ ہی نے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے آہ ڈبل کلک کریں گے یہ آیا ادھر میں نے انٹر کیا اور یہ اسے ہم تھوڑا سا بلکہ ریز کر کے ہم ہمیں لکھ لیتے ہیں زشان آہ زشان ٹھیک ہے یہ میرے سمجھانے کا مقصد یہی ہے ٹھیک ہے عبرار لے لیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ کوئی بھی لے لیں یہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ادھر ہم لے لیتے ہیں نیم ٹھیک ہے یہ نیم لے لیا ادھر آہ کلاس لے لی اور ادھر ہم آہ کوئی بھی رول نمبر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آہ ہم آہ ادھر رول نمبر لے لیتے ہیں ہیں ادھر سبجیکٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر میں نے سبجیکٹ لے لی ہے اب ادھر آہ فیل کرتے ہیں کلاس کیا ہے کلاس کس کلاس کی ہے یہ بی ایس سی کے ہیں ٹھیک ہے بی ایس سی کے یہ سٹوڈنٹ ہے تو یہ دیکھیں اگر ایک چیز زور بتانی تھی یہ جیسے بی ایس سی کے سٹوڈنٹ ہے اب یہ سب بی ایس سی کے اگر سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو لیدہ لیدہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر جائیں ادھر آپ جا کے یہ دیکھیں یہ پلس کا سائی نظر آ رہا ہے ادھر اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اوپر رکھ کے پلس پہ ڈبل کلک کیا یہ سلف خود با خود فیل ہو گئے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے اگر بیسے نہیں چاہتے ایک اور بھی طریقہ یہاں سے پلس ہے ادھر سے رائٹ کلک کریں اور ڈریک کرتے جائیں جتنا آپ ڈریک کرتے جائیں گے ویسا ہی یہ آتا جائے گا اب رول نمبر سب کے سیم تو نہیں ہو سکتے ادھر ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب کے سیم بھی رول نمبر نہیں ہو ہو سکتے تو اس اسی طرح ہم رول نمبر چینج کرتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کیا ہے سب کا سبجیکٹ ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں جیسے ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا بیس ہے اب یہ سب کی ڈیٹا بیس ہے تو ادھر سے پکڑیں اسے ڈریک کر لیں یہ صرف میں فارمیٹ سکھا رہا ہوں آپ کو کہ فارمیٹ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ نمبر کتنے ہیں نمبر کتنے آئے ہیں کسی کے اب کتنے کتنے مارکس ہیں کسی کے ہوں گے بلکہ کسی کے ہوں گے پینسٹھ کسی کے ہوں گے پینتالیس اور کسی کے ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ نمبر ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایک آپ کو فارمیٹ سکھا رہا ہوں کس طرح سے کرنا ہے ہم نے اس کے بعد اگر اب یہ دیکھیں میں نے ادھر ایک نمبر لیں گے اور نمبر لینے کے بعد میں نے ایک چیز بھول گیا ہوں ادھر میں نے ٹوٹل نمبر لینے بھول گیا ہوں اب ادھر ہم ایک اور کالم ہم لے سکتے ہیں کس طرح سے ہم اسے سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اسے سیلیکٹ کریں اور اس کے دعا رائٹ کلک کے دبائیں ٹھیک ہے پورے کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک دبائیں انزرٹ کریں کیا انزرٹ کرنا ہے شیفٹ سیل رائٹ ٹھیک ہے رائٹ سیل ہم نے شیفٹ کر لیا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے بڑا کام کی چیز آئی ہے اور اس کے بعد اب آپ نے اسی کالم کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ در لکھنا ہے اب میں ادھر کیا لکھتا ہوں ٹوٹل نمبر ٹھیک ہے یہ صرف ایک یہ دیکھیں اب ایک چیز ہو رہا گئی ہے ادھر وہ بھی بتانے کی بات ہے جیسے یہ ٹوٹل نمبر ہے کتنے ہیں ہنڈرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ادھر میں اس کو کیا کرتا ہوں ڈرائگ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ٹوٹل میں سے ہے کسی کے پینسٹ ہے اور کسی کے کتنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹوٹل نمبر نمبر اگر اسے آپ ریپ کرنا چاہتے ہیں ریپ کے کچھ اوپر ہے کچھ نیچے آ جائے تو آپ ادھر جائیں گے ریپ پہ یہ دیکھیں ٹوٹل اوپر آ گیا نمبر نیچے آ گیا اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورا پورا مینیج ہو جائے تو آپ ادھر سے پکڑ کہ اس طرح بھی ڈریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر ایسے نہیں کرنا مثلا میں ادھر ہی لے گیا ہوں ایک تو یہ طریقہ ایک ہے ادھر جا کر ڈبل کلک کریں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی یہ ایک طریق ہے باقی اس سے آپ کیا کرتے ہیں اس سے آپ پورے کو سیلیکٹ کریں جتنا یہ سیلیکٹ کرنا ہے میں ایک کامور کرتا ہوں اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی تو ہم نے کچھ لکھنا ہے نا یہ جتنے بھی سیل لائک اوپر ریزلٹ کار لکھنا یا کچھ بھی لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس پورے کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ایک ہی کو لمحidelity چاہیے اس سے میں کیا کرتا ہوں مرژ سیل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے مرژ سیل کرتا ہوں میں نے یہ مرژ سیل کی ہے اب اس کے اندر میں لکھ لیتا ہوں ریزلٹ ریزلٹ اوپر لکھ لیا ہے اب میں اس کو کرتا ہوں ایڈٹ میں اسے کرتا ہوں سیلیکٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سیلیکٹ کی ہے سیلیکٹ کر کے ایک تو میں اس کا یہ بڑھاتا ہوں سائز بڑھا دیا میں نے ٹھیک ہے یہاں سے پکر کس سوپر کر لیں بلکہ اس کیا کرتا ہوں میں نے ایک تو کیا کیا ہے کہ ایک تو ریزلٹ کارڈ کو اسے بولٹ بھی کرتا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں سیلیکٹ اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اسے بولٹ کرتے ہیں بولٹ کر لیا ہے اب اس کا میں کہتا ہوں کوئی ہم اچھا سلیتے ہیں کوئی سلیں نہیں یہ تو کوئی سوپ نہیں کرتا ہے ریزلٹ کارڈ کو آہ یہ ٹھیک ہے اسے میں اب وہ آہ کلر بھی کرتے ہیں اس کو آہ کلر کلر کرتے ہیں کلر جی کون سا ہمیں چاہیے یہ یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کلر کر لیں ٹھیک ہے اسے کلر کرنے کے بعد ادھر اب آپ ایک چیز اور بھی چاہتے ہیں کہ ادھر ٹوٹل نمبر بھی ہونے چاہیے اس کے نیچے میں اس پورے کو اتنا کیا کرتا ہوں اسے مرج کر لیتے ہیں ایک ہی سال کر لیتی ہے مرج کرنے کے بعد ادھر میں لکھتا ہو ٹوٹل ٹھیک ہے بلکہ آپ نے توٹل تو ادھر لکھے ہوں ہے نا آپ اسے اس پورے کو کیا کرے اس پورے کو سیلیکٹ کر کے مرج کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ ادھر ہم نے توٹل بتانے ہیں نا تو میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر لکھ لیتا ہوں اس پورے کو پہلے ہم کر لیتے ہیں مرج ادھر تک ٹھیک ہے کیا supported مرسل کلی اب کیا لکھتا ہے ادھر ٹوٹل اور اسے مٹا اب کیا لکھتا ہے ٹوٹل ہے نمبر اب اگر ان اب یہ ایک لیدہ چیز ہے یہ سٹورنٹ کے لیدہ لیدہ نمبر ہے ٹھیک ہے ادھر میں ایک چیز بلکہ ادھر نہیں بتاتا ہے ٹوٹل نمبر کیونکہ ادھر ہے ہر سٹورنٹ کو ملے ہوں ہے یہ وہ ایک لیدہ سے چیز ہو جائے گی وہ لیدہ سے سمجھاتے ہیں آپ میں اسے کیا کرتا ہوں اس ٹوٹل کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اگر آپ نے بورڈر لگانا ہے کوئی بورڈر اسے لگانا ہے تو آپ اپلا آل بورڈر اسے حال عناتے اگر ایدھر بھی آپ ایدھر بورڈر لگانا جاتی ہے ادھر ہم بورڈر کیا کریں گے ایدھر ہم سلیکٹ کریں گے آپ کو اللہا لہا سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے توپ بورڈر لگ گیا اسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں توپ بورڈر لگے اس کے بعد ہم اسے سیلیکٹ کر کے کیا ہے توپ بورڈر اس کے بعد یہ دیکھیں جی جتنا سیلیکٹ کیا ہے بلکہ اسے کیا کرے آل بورڈر کر دیں آل بورڈر میں نے کر دیئے ٹھیک ہے اس اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اسے مختلف عسم کیا آپ کہتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ اس پہلے پورے کو کیا کرتے ہیں سیلیکٹ کر کے ہم کوئی کلر دے لیتے ہیں کوئی بھی شیڈ دے لے آپ جیسے میں ان کو شیڈ ایسا کوئی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ شیڈ میں نے دے دیا اب اس کے اندر ہم کہتے ہیں جس کے سب سے زیادہ محاقس ہیں نا آئی ایس محاقس ہیں اسے ہم نہ کوئی کلر دے دیتے ہیں کلر کون سا دیں کہ ہمیں اسی ٹائم معلوم ہو جائے کہ ہم نے کلر دے دیا اسے بلکہ یہ کلر نہیں دیتے یہ کلر دینے کا ہمیں کوئی اچھا سا کلر دیتے ہیں بلکہ اس کو اسے ہم نے یہ کلر دے دیا اسے بولٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اچھا لگے ٹھیک ہے اس کے بعد جس کے سب سے کم آقس ہیں اسے بھی آئٹ کر دیتے ہیں جی یہ یہ بند ہے جس کے کم آقس ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں اسے ریڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ ایک اچھا سا یہ صرف ایک ایڈٹ کرنے کا یہ جو میں نے ایڈٹ کرنا تھا آپ کو بیسک ایڈٹ کرنا بتانا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں آپ کو بیسک فارمولا بتاتا ہوں بیسک فارمولا اس میں فارمولے آپ نے ایک کافی پین لے لینا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے یوز کریں گے تو اتنے مشکل نہیں ہے تو یہ ایک بیسک آج ہم نے ہومکا ٹیپ کی ہے ایک تو دوسرا یہ آپ کو بیسک پتہ ہی ہے تھوڑے جیسے یوز ہوتے جائیں گے ٹیگ اور اس طرح ہم اس سے یوز کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اگر آپ نے سینٹر کرنا ہے ادھر سے سینٹر بھی کر سکتے ہیں لیفٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ہے تو آپ جیسے اسے لیفٹ کر لیں رائٹ کر لیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے ادھر ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم فارمولے کی بات کر رہے تھے مگر ایک علیہ دا سے ہم جیسے یہ نمبر لیے ہوں گا ہیں یہ ٹوٹل نمبر لیں گا اگر ہم ان کا ٹوٹل لیں تو ٹوٹل اب کس طرح یہ ایک علیہ دا سے ٹوپ گئی ہے اب میں نے فارمیٹ سکھا دیا کہ کس طرح سے آپ فارمیٹ بنا سکتے ہیں اب میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بیسک فارمولے سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اور کس طرح سے سم کا فارمولا آج ہم تھوڑا سا لگا ہے فارمولا میں تھوڑے سا بتاؤں گا کہ کیسے سم کرتے ہیں کیسے کس طرح سے مطلب کی اوورال ہم کام کر سکتے ہیں اس پہ تو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ دیکھیں ایک یہ جو سیل ہے نا سیل کا ایک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سیل ہے بلکہ ابھی تک آپ نے یہ بیسک فارمیٹ سکھا ہے اور ابھی ابھی تک کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ جو ہم میرا نیکسٹ لیکچر ہوگا ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ایکزل کے فارمولے سٹارٹ کریں گے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا فارمولے تھوڑے تھوڑے سمجھا کر اور نیکسٹ ہم اسے پھر ایک ریزرٹ کارڈ بنائیں گے پروپر ریزرٹ کارڈ کے اندر ہم نے ایوریج بھی نکال لیں گے اس کی پرسنٹیج بھی نکال لیں گے اور اس کا گریڈ بھی مارکس بھی سب اس کے جو فارمولے کے اکورڈنگ نکال کر اور ایک اچھا سا ایک ریزرٹ کارڈ بنائیں گے اور ابھی جو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ دیں گے اس میں میں آپ کو کمپلیٹ سکھا ہوں گا کہ اس طرح سے فارمولے لگتے ہیں اور یہ لیکچر کافی زیادہ لیندھی ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ اگر اسی میں سمجھائے جائیں تو ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا